اسلام علیکم میں ہوں آپ کے دوست دوہ خالد اور آج پھر بک رویو کے سلسلے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے بشی ختمت ہیں اور آج جس بک پر میں جو اپنا تفسرہ کرنے والی ہوں اور جس بک کے بارے میں رویو جہنے والی ہوں وہ ہے حاشم ندیم کی عبداللہ حشم ندیم افس جہنے والی ہاتھ بھی تیب نہیں ہے جو ہم سب سے پہلےil ہم آپ تصade حصے ہاتھ بارے میں بات کریں گے حصے اول میں بات کریں گے حصے ہاتھ بھی شکروں کو حشم ندیم صاحب و سکتا ہے جب آج سب اس ملکے مائناس رہوہ نگار اور نوبل نگار ہیں جو کہ صدارتی انعامیافتہ بھی ہیں حشم ندیم صاحب اب دوبارلہ کی کہانی کو بیان کرتے ہیں کہ اب دوبارلہ ایک ایسا شوق سائنگ ابدادلہ اس کے اندر بستا ہے ہر کوئی اپنے سفر کی جانب روانہ نہیں ہوتا اس کہانی کے اندر ہمارے حقیقی سفر سے ہمیں روشناس کرواتے ہیں ابدادلہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کے شہر کے اعلی امریکی آفتا طبقے سے تعلق رکھتا ہے ساہر نامی لڑکا ایک کار ریس کے اقتدام پر ایک سالی درگاہ کے قریب خود کو پاتا ہے اور وہاں پر کھڑی وہ ایک بڑی سی گاڑی کو دیکھنے کے قریب سے دیکھنے کی جوش میں اور اس کو قریب سے دیکھنے کی جام میں خود کو روپ نہیں پاتا اور وہ درگاہ کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے درگاہ کے دروازے پر جا کر اس کی نظر ایک پریوش چہرے سے جو ہے وہ گزرتی ہے جس کا نام ہے زارا اور جو کہ اس کو زارا سے اپنی محبت کو بیان کرنے کے لیے یا اس کو اپنی محبت بتانے کے لیے جو ہے وہ ساہر اپنا رشتہ جائے ہو زارا کے گھر پیجواتا ہے لیکن زارا سے اپنی محبت کو یا زارا کو اپنی محبت سے مطمئن کرنے میں ناکام لیتا ہے کیونکہ زارا جائے ہو اپنے رشتے کو پکڑا دیتی ہے اور پر ساہر کا جنوم اسے درگاہ کے متولی تک کھینچ لاتا ہے سلطان بابا سے ہوتی ہے سلطان بابا جو کہ عبداللہ کے استاد بھی ہیں وہ سلطان بابا سے اپنی تقدیر کا شکوہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ان سے کہتا ہے ان سے بھی تقدیر کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے اور سلطان بابا جوابا اسے حق ساتے ہیں اس بات پر کہ عشق کا حصول کوئی آسان بات نہیں ہے عشق کے حصول کے لیے وہ جو ہے وہ اپنا غیر بار اپنا رام چینک سکون جائے وہ سب کو چھوکے اس درگاہ پر آرزی بسیرہ کر لیں تاکہ وہ اپنے عشق کے سفر کو یا اپنے عشق کے حصول کو جو ہے وہ ملکن بنا سکے اور تاکہ وہ اپنے عشق کی سچائی کو جو ہے وہ ثابت کر سکے عبداللہ جو ہے وہ اس کو ایک چیلنج سمجھتے ہوئے درگاہ پر آ کر رہنا بھی شروع کر دیتا ہے اور جب وہ درگاہ پر آرتا ہے تو جو درگاہ کا پرانا عبداللہ ہوتا ہے یا درگاہ کا جو پرانا میں تولی ہوتا ہے وہ سلطان بابا کے ساتھ اپنے اگلے سفر کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے اور سلطان بابا جو ہے وہ عبداللہ کو مولوی خضر کی جو ہے وہ تربیت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں عبداللہ جو ہے وہ درگاہ پر رہتا ہے اور وہاں درگاہ پر رہتے ہوئے اس پر جو ہے وہ مزید راج ہوتے ہیں وہ عشقار ہو رہے ہوتے ہیں اور ان سب کے درمیان جو ہے وہ زارہ واپس درگاہ پر آتی ہے اور وہ ساہر سے کہتی ہے کہ تم جو اپنے گھر واپس لوڑ جاؤ وہ ساہر کے جنوب کے آگے خود کی ڈھال کو جائے وہ زنگزدہ پا رہی ہوتی ہے لیکن وہ ساہر سے کہتی ہے کہ تم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ تم جو ہے وہ میرا راستہ کھوٹا نہ کرو یا میرے راستے کی ریوار نہ بنو اور ساہر جو ہے وہ تھکا کر واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے لیکن اپنے گھر جا کر اسے سکون نہیں آتا وہ اپنا سکون چین سب کچھ درگاہ پر چھوڑ کر آ گیا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اسے واپس درگاہ کی طرف جانے کی اجازت دے رہتے ہیں کہ وہ واپس درگاہ پر چلا جائے اور اس بٹی وی زندگی سے نجات حاصل کریں ہیں اس بٹی وی زندگی کا شکار نہ ہو ساہر جو ہے وہ دوبارہ عبداللہ کی زندگی میں واپس چلا جاتا ہے یا اپنی عبداللہ کی زندگی میں واپس چلا جاتا ہے وہ درگاہ پر جا کے دوبارہ درگاہ سفر ہوتا ہے وہ سب درگاہ تب کی جو نہیں رہتا بلکہ اس سلطان بابا کے ساتھ شروع ہو چکا ہوتا ہے سلطان بابا کے ساتھ روحانی سفر پر جاتا ہے مسید دنیا کے عشقاروں سے یا نتالا کی قبرت سے عشقار ہوتا جاتا ہے کہ نتالا نے دنیا میں اتنے عراض چھپا ہے اور وہ ان رادوں سے بس پردا ہوتا جاتا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ایک جیل تک پہنچتے ہیں یا ایک مقتول کی زندگی بجانے تک پہنچتے ہیں اور یہ عبداللہ کا سب سے پہلا امکان ہوتا ہے کہ اس مقتول کی بیوی کو یا جس کا قتل کیا گیا ہوتا ہے اس کی بیوی کو اس بات کیلئے راضی کرنا ہوتا ہے کہ قاتل کو ماف کر دیں اور وہ نائلہ کو سکندر کی بیوہ بھی ہوتی ہیں اس بات کیلئے منا لیتا ہے کہ وہ اس کو قاتل کو ماف کر دیں اور اس کو پھانسی کے پھندر سے بچا لیں اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کام میں کامیاب رہتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ایک نئے سفر کے جانب رمانہ ہوتا ہے جہاں پر اس کو ایک لڑکی کو یا ایک حسین شہرے کو جو ہے وہ جس پر ایک جن یا کوتامی جن جو ہے وہ کبدا کر چکا ہوتا ہے اس کے جنگل سے آزاد کروانا ہوتا ہے وہ اس سارے سفر کے طرح سلطان بابا کے ساتھ ان سارے رازوں سے گزر رہا ہوتا ہے بس پردہ جو ہماری دنیا کے ایرکٹ چل رہا ہوتا ہے سائنسی زبان میں جسے پہل ورلڈ کہا جاتا ہے تو پہل ورلڈ کے درمیان جو ساری حقیقتیں ہیں جو سارے کام ہو رہتا ہیں وہ ان سب سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ سلطان بابا اسے جبل پور کے جو ہے وہ سفر پر روانہ کر دیتے ہیں وہاں پہنچ کر اس کی زارہ کی ستہری بینٹ اور باب سے ملاقات ہوتی ہیں اور اس ملاقات میں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے جائیں وہ کچھ گنڈے پڑے میں ہیں اور وہ جبن نامی گنڈے سے رباب کو بچا جاتا ہے لیکن اسے بچانے کے دوران یہ اس ساری کہانی کے دوران جو ہے وہ جس حویری میں ٹھہرا ہوتا ہے جن کا مہمان ہوتا ہے کریم نامی کریم سال نامی جو شخص ہیں ان کی بیٹی کو ساہر اور زارہ کی کہانی سن کر وہ عبداللہ کا پندھل میں بسا لیتی ہے اور اس کے زخم پر مزم رکھنے کے لیے عبداللہ کو پھر سے زارہ کی ضرورت پڑھتی ہے اور زارہ کو وہ ضرورت پر بلا لیتا ہے اور عبداللہ کی اس ساری کہانی میں یا اس سارے سفر میں جنوب میں محبت میں جو زارہ کی محبت موقع رہا ہوتا ہے زارہ جو ہے اس لگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور زارہ جو ہے وہ عبداللہ سے کہتی ہے کہ اب مجھے آپ کی محبت قبول ہے اور میں جو ہوں وہ اب آپ کے مجھے امیری روح جو ہے زارہ کی روح مطلب جو ہے وہ اب عبداللہ کے بلاوے کی منتظر رہے گی اور ان سارے سفر کے دوران جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ نیا سفر ان کا شروع ہوتا ہے کانی کے دوران اور سلطان بابا جو ہے عبداللہ کو لے کر ایک نیا سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں اور وہ نیا سفر جو ہے وہ آپ کو عبداللہ کے حصے دومے پڑھنے کو ملے گا جو کہ اس کا ریبیو یا اس کا تفسرہ جو ہے وہ آپ سے اپنے اس کتاب کا اقتدام جو حاشم حدیم صاحب نے کیا ہے وہ بہت ایک خوبصورت انداز میں کیا ہے اس کا اقتدام وہ کچھ یوں کرتے ہیں وہ کتاب کے جو ہے وہ آخری سفر پر لکھتے ہیں خان صاحب نے رقصت کرنے سے پہلے زور سے بھینچ کر مجھے گلے لگایا اور دوبارہ جبد پھرانے کا وعدہ لیا زارہ کی امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دی ہم سب توہارے متضر رہیں گے اس بار دیر نہ کرنا بیٹا آخر میں وہ پریزاد ایک بڑی سی کالی جادر میں اپنا گلاب رکھ چہرہ اور جھوکی پرکوں کے ساتھ میرے وعدہ کے انتظار میں کھڑتی اس کی جھوکی نظر اٹھی میں آپ کا انتظار کروں گی میں نے خود کو مجتمع کیا میں آپ کو آپ کے ہر انتظار کی حد سے پہلے آکر ملوں گا اب مجھے وعدہ کریں اس نے پھر نظر جھکا لے سب مردم پڑ گیا کچھ الودہ رکصت کرنے کے لیے ہی اگلی ملاقات کی پیش کے خوشاندید کہنے کے لیے ہوتے ہیں سو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ خوشاندید میرے موہ سے بھی بے پیار نکلا خوشاندید ٹرین کی آخری سیٹی بھی بلد چکی تھی سلطان بابا نے زہرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہم دونوں گاڑی میں سوار ہو گئے پلیٹ فارم سے دوب اور اسٹیشن سے گاڑی دور ہوتی جا رہی تھی سورج میرے دل سے بولا سنو دسمبر اسے بھکا لو اسے بھلا دو اسے ملا دو اب اس سے پہلے کے سال گزرے اب اس سے پہلے کے سانس دیکھ لے وہی لکیریں وہی ستاریں میری ہتینی میں قید کر دو یہ آخری شب کے آخری بل کوئی بڑے اختتام کر دو یہ زندگی بھی اختتام کر دو سنو دسمبر اسے بھکا لو اسے ملا دو مجھے تو یہ کتاب پڑھ کر بہت اچھا لگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کتاب کو پڑھیں گے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا اپنی آرار سے ہمیں کمنٹ بوکس کے اندر ضرور اگا کیجئے اگا کیجئے اگا کیجئے شکریہ 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 شکریہ